السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل تیرہ رمضان اتوار کا دن ہے جس گھر میں یہ ایک اسم عاظم پڑا جائے گھر کا ہر فرد کروڑ بطی بن جاتا ہے گھر کے ہر فرد کی قسمت بدل جاتی ہے گھر کے ہر فرد کی تقدیر بدل جاتی ہے گھر کے ہر فرد کو دولت پیسہ عزت شہرت سب کچھ ملتا ہے صرف ایک اسم عاظم پڑھنا ہے آپ نے وہ اسم عاظم کون سا ہے کب کس وقت کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کل چونکہ اتوار کا دن ہے تیرہ رمضان المبارک کا روز ہے تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد ان پانچ نمازوں کے بعد باوجو وضو کی حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے یا واسعو یا واسعو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے وہی والا درود پاک آپ نے بعد میں پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اگر روزی کے لیے آپ کر رہے ہیں رزق کے لیے کر رہے ہیں کاروبار میں رکاوٹ ہے دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کا تصور کر کے کرنا ہے انشاءاللہ عزا و جل اللہ تبارک و تعالی رزق میں بے بہابر تیدا فرمائے گا رزق کے بند دروازے کھول دے گا اپنا اپنی فیملی کا دھیر سارا خیال کیجئے گا اللہ حافظ